دوست میں سعید خان ایک خبر نکل کر رہی ہے کانپور سے کہ مدرسے میں کچھ بچے تھے اس کے تعلق سے یہ الگ الگ چینلوں پر خبر اڑائی جائے کہ بچے پوزیٹی تھے یا جماعتوں کو آنا جانا تھا اس میں اے بی پی نیو ستاون بطارہ آج تک چالیس زیو نیو ساڑ اور دیپک چوریس یہ پچاس بتا رہا ہے اس نیوز کا گھنڈن کرنے کے لیے وہاں کے سواست ادھکاری سامنے آئے اور لوگوں کو بتایا کہ دراصل ساری خبر بھیک ہے اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے کوئی بچے پوزیٹی نہیں ہے یہ سنباتوں کے سواست ادھکاری نے کانپور کے دوستو تو آپ نے دیکھا کہ یہ دوش کرونا سے اگر بچ بھی جائے تو ہمارا گودی میڈیا اس کو برباد کرے بغیر نہیں چھوڑے گا بے سرپیری کی بے وجہ کی بنیادی خبری برانہ لوگوں کو گمراہ کرنا اگر نفرت کا ماحول پیدا کرنا جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن اب دو ہفتے کے لیے اور بڑھا دیا گیا ہے یہ لوگ ڈاؤن اب تین مئی کی جگہ سترہ مئی تک چلے گا اس دون ٹرین اور آبا اجازہ نہیں چلیں گے البتہ گرین زون میں کچھ چھوٹ دی جا سکتی ہے دیش میں ایک سو تیس ریڈ زون اٹھائیس آرینگ زون اور تین سو انیس گرین زون ہے اس کے انتر کے دیش کو باٹا گیا ہے پہلے ہی لوگ ڈاؤن اکیس دن کا ہوا لوگوں نے اس کو بھرپور ڈھنگ سے پالن کیا دہروں میں رہے اور اس کو انجام دیا اس کے بعد ہی لوگ ڈاؤن انیس دن کا ہوا لوگوں نے اس کو بہت بھی نبھایا جو جو سرکار کی آئیڈائن تھی اس کو مانا پالن کیا عمل کیا اس کے اوپر اور اب یہ چودہ دن کا پھر بڑھا دیئے گیا ہے امید ہے کہ جنت ہے اس کو پالن کرے گی یعنی ٹوٹل لوگ ڈاؤن اکیس چوون دنوں کا ہوا ہومنسٹی سے ایک نوٹ آیا تھا جس کے ذریعے چینلوں کے ذریعے سب کو اترہ دی گئے کہ بھی لوگ ڈاؤن اکیس بڑھا دی گئے جبکہ اب سے پہلے مہدی جی خود رات کو آئے اور اس میں اعلان کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ یہ گائیڈ لائن ہے اس طرح سے لوگ ڈاؤن چلے گا پر اس بار بڑے خاموشی سے سوالی اٹھتا ہے کہ پہلے بھی ایسا کیا جا سکتا تھا بازاروں میں بھیڑ لگ گئی دکانوں میں بھیڑ لگ گئی بہار جانے والوں میں بھیڑ لگ گئی بہرحال تقریباً چودہ کروڑ لوگوں کی نوکری ہیں اب تک جا چکے ہیں اور ان غریبوں کے لیے پینسٹھ ہزار کروڑ روپے لگیں گے غریبی سے اُبھار نہیں کھلی ہیں جبکہ سرکار نے اڑ سٹھ ہزار کروڑ روپے صرف پچاس اُدھوپتیوں کا معاف کر دیا ہے آج کیپٹن امیندر سن نے منمون سنگھ سے بات کی جو کہ ہمارے پورپردھان منتری ہیں جو کبھی آر بیئے کے گووندر بھی ہوتے تھے کہ پنجاب کو بہت رستہ آلہ تھے پنجاب کے بہت سا پیسے کی ضرورت ہے ہر سٹیٹ کو پیسے کی ضرورت ہے سینٹر سے بھی اس طرح کی مدد نہیں مل لی ہے کہ مرمونگ سنگھ جی سے مدد مانگی ہے کہ آپ مشورہ دیں آپ رائے دیں کہ پنجاب کی اکانومی کو کس طرح سے بچایا جائے کس طرح سے بھارا جائے کس طرح سے آگے لکھے برحال جب جب سرکار نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا دھرمنچین جی سامنے آئے اور لوگوں نے اس کا پالن بھی کیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بار سرکار سامنے نہیں آئی اب دیکھنا یہ ہے کہ جنتہ نے اپنی ڈیوٹی نبھا دی سرکار اپنا فیصلہ کب نے بھاتی اور کیسے نبھا دی ہے لوگ پر امید نظروں سے سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں ویپری جگت پرشان ہے کاروبار بند ہیں دکانوں کے قرائے ہیں گھروں کے قرائے کو لے کے کہ سرکار کیا گائیڈ لینڈ ذاری کرتی ہے کیا فیصلے لیتی ہے لوگ کو ایک امید ہے بچاتوں کے سرکار سامنے آئے اور کچھ رہا پیکج کا سب ہی کے لیے اعلان کرے اور ایک رڑنیتی ایک پلان ایک سکیم بتائے کہ کس طرح سے کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا پر ہلے بات ہو رہی ہے کہ مزدوروں کو ان کے گھر پہنچانے کی اس میں بھی کچھ کلیر نہیں ہے کہ کہاں رسٹیشن کرنا ہے کپ ٹرینیں چلیں گی کیسے طرح سے چلیں گے کیسے گھر پہنچیں گے تو یہ سب صاف طرح سے بتا دینا چاہیے کس سٹیٹ سے کہاں سے کب کتنی گاڑیاں لگ رہی ہیں اور کون کہاں کیسے جا سکتا ہے اس میں بے سمجز کی استیتی ہے غریب پرشان ہیں لوگ جانے کے لیے کلیر کرے سرکار کہ کب جانا ہے کہاں کیسے جانا ہے بہرحال میری کوشش کیسے لگی آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور بتائیں کہ آپ کو یہ اچھا لگا خراب لگا